اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہمارے دوست اور ہمارے بزرگ عالم دین مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب جو عربی انگلیش اور اردو تین زبانوں میں ماہر ہیں ہمارے دوسرے پینل کے ساتھی ہیں مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب آپ جامعہ اصلاح العلوم سرائمیر سے فارغ ہیں اور جماعت اسلامی کے علماء ونگ مجلس العلماء کے ذمہ دار ہیں ہمارے تیسرے ساتھی ہیں پینل کے جن کے ساتھ ہمیں ڈسکس کرنا ہے حضرت مولانا ابو ذر مدنی صاحب آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بی اے کیے ہوئے ہیں حدیث میں اور یہاں مموئی انیورسٹی سے آپ نے ایم اے اور ایم فیل کیا ہے آپ ارقم ایڈوکیشنل اینڈ ویفر سوسائیٹی کے ذمہ دار ہیں جس کے تحت کئی مدرسے سکول اور دعوتی و خیری کام کرتے رہتے ہیں اور میں آپ کا مذبان عبد المعید خان پھولپوری آئیے ہم شروعات کرتے ہیں فرقہ بندی اور علماء کی ذمہ داریاں پر سب سے پہلے میں سوال کروں گا مولانا ابو ذر صاحب مدنی سے مولانا آپ یہ بتائیے کہ فرقہ بندی کہتے کس کو ہیں فرقہ بندی ہے کیا اصلا فرقہ بندی کی تعریف کے سسرے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے بتائے ہوئے طریقے ان کے بتائے ہوئے منحج کے خلاف چلا جائے جب آدمی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہڑتا ہے آپ کے بتائے ہوئے راستے اور منحج سے ہڑتا ہے تو وہ آدمی ایک طریقے سے ایک گروب بنا لیتا ہے ایک فرقہ بنا لیتا ہے بھلے اس کا کوئی نام نہ ہو اور جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقائلہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور لکیر کے دائیں اور بائیں آپ نے مختلف لکیریں کھینچیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمَنْ سَبِیلِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے یعنی قرآن و حدیث کا راستہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے اور اس کے دائیں اور بائیں جو مختلف لکیریں تھیں یہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ دوسرے راستے ہیں شیاطین کے راستے ہیں اور اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ اس راستے کو چھوڑ کر کے باقی راستوں کی پیروی نہ کرو ان کے پیچھے نہ چلو ورنہ تم جو ہے الگ ہٹ جاؤ گے اس راستے سے ہٹ جاؤ گے گویا فرقہ بندی یا فرقہ بندی کا نام یہ ہے کہ جو سراتِ مستقیم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا راستے سے ہٹ جائے اس کا نام فرقہ بندی ہے مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب میں آپ سے یہ سیم سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ فرقہ بندی کسے کہتے ہیں کیا ہے اسلام اور قرآن سنت کے بشلی میں فرقہ بندی بہت مضاحت کے ساتھ جواب دی برادرِ محترم عبودر صاحب نے فرقہ کسی جماعت کو کہتے ہیں جو اس طرح سے لگ ہو جائے اور فرقہ بندی سے وہ اختلاف مراد ہے جو اصول دین اور اقائد دین میں ہو اب ظاہر سے بات ہے وہاں نے جو یہ بات کہی ہے قرآن سنت تو بنیائے تو ہمارے وہی ہیں اسکول تو وہی ہیں اب اس میں اختلاف ہو جائے اقائد میں اختلاف ہو جائے اور آدمی الگ راستہ اختیار کر لے تو اس کو ہم فرقہ بولتے ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جو ہے انہلزین فرقو دینہم وکانو شیان لستہ منہم فی شہین بہت بڑی بات کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ٹکڑوں میں بڑھ گئے جو مختلف فرقوں میں جو بڑھ گئے جنہوں نے دین میں تفرقی ہو مختلف ٹکڑوں میں بڑھ گئے تو ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس آیت میں دین میں تفرق ڈالنا اور فرقہ بن جانے سے مراد یہ ہے کہ اصول دین کی تباہ چھوڑ کر اپنے خیالات خواہشات کے مطابق یا شیطان کے مکروف فریب میں مطلع ہو کر دین میں کوئی نئی چیز بڑھا دینا بات چیزیں کم کر دینا یہ ساری چیزیں بھی اسے مراد ہیں قائد مختلاف کر لینا و اصول چھوڑ دینا تو یہ میرا جو مطالعہ ہے فرقہ بندی مرانا شاہد مہین قاسمی صاحب وہی سوال اور وہی جواب کہ اللہ کے دین میں جو چیزیں بلکل کھلی طور پر ثابت ہیں اللہ کی کتاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو آدمی چھوڑ کر کے کچھ لوگ جمع ہو جائے اور اپنی چیزیں بنا لے اور ان پر عمل کرنے لگے تو یہ فرقہ بندی ہے بہت بہت شکریہ اب میں آپ سے ہی شروع کروں گا یہ سوال مرانا فرقہ بندی کا اسلام سے تو کوئی تعلق ہے رہی لیکن کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس وقت جو فرقے بن گئے ہیں یا بنے ہوئے ہیں یا بنے ہیں کی نہیں ہیں تو جو بھی فرقے بنے ہوئے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو ہم فرقہ بندی کہتے ہیں وہ اسلام میں فرقہ بندی نہیں ہے اسے آسکال عام زبانوں میں مختلف مذاہب کو مختلف مسالک کو کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ فرقے ہیں تو وہ الگ الگ فرقے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی دین کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور عمل کو دیکھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل اس طرح بھی دیکھا گیا اور ایک عمل اس طرح بھی دیکھا گیا قرآن پاک کی ایک آیت اس طرح بھی ہے اور دوسری آیت تھوڑی اسی تفجیلی کے ساتھ دوسری طرح بھی ہے تو اب وہاں سے لوگوں نے اپنے دماغ سے اور قرآن اور سنت کو بنیاد بنا کر گیا کیونکہ اللہ نے ذہن مختلف دی ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے تو شروع سے ہی صحابہ سے لے کر کے اب تک قرآن اور سنت کو بنیاد بنا کر ہی یہ کہا کہ نہیں پریکٹیکلی ہم کو یہ کرنا اچھا ہے تو یہ جو اختلاف ہے یہ فرقہ ہے ہی نہیں یہ فرقہ ہی نہیں ہے یہ فرقہ ہی نہیں ہے یہ فرقہ نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی ہے ہی نہیں اگر اس ناحیے سے ہم دیکھیں تو اور دوسرا کوئی ناحیہ ہے جس ناحیے سے فرقہ بندی ہے ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں تو مذہبی اعتبار سے فرقہ بندی نہیں مرانا آپ اس چیز کو مانتے ہیں مسلمان فقوں میں نہیں بٹا ہوا ہے اس وقت بلکہ اختلاف فہم اور فقہ ہے جی زیادہ یہی ہے زیادہ صحیح بات یہی ہے اور غلطی سے اس وقت ہمارے جو مختلف مسالک ہیں ان کو ہوں فرقوں کا نام دے لیتے ہیں شاہ علی اللہ صاحب نے فرمایا کہ اصول دن میں تفارق جائز نہیں ہے بلکہ فرو میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اختلاف فہم اور اختلاف فقہ یہ بات مرانے کی بہت جامعہ بات ہے یہ مختلف مداہب فکر ہیں مختلف مداہب فقہ ہیں اور یہ فرقہ نہیں ہے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر مسلک کے جو مدارس ہیں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں شروع سے اب تک اب تک تو یہی ہے کہ ایک مسلک کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں تمام مسلک کی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن لوگوں نے یہ مسلک ہمیں دیئے ان کا بہت احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے امام شافی رحمت اللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سب فرقے نہیں ہیں اگر ان کو فرقہ مانا جاتا تو یہ احترام نہیں رہتا اور پھر امت نے ایسا کیا ہے کہ تمام کو الگ الگ کو ایک کتاب میں بھی جمع کیا ہے جیسا یہ ابھی نیا کام ہے یہ پہلے کا کیا ہوا کام ہے بس اتنا فرق اس بات کہی ہے مولانا شاہد مہین صاحب نے ابو ذر صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھئے انہوں نے کہا کہ یہ اصلاً جن کو فرقہ کہا جا رہا ہے یہ فرقے نہیں ہیں یہ فقہ ہیں جو مختلاف فہم اور فقہ ہے اور تمام علماء کے ہاں اس بات میں توسع ہے لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں فٹ کر دی گئی ہے لگا دی گئی ہے کہ یہ سب فرقے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اسباب کیا ہیں مطلب تفرقہ یا فرقہ بندی کا انضام دے دینے والے اسباب کیا ہیں اس کے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسا کی بات آ چکی ہے کہ یہ جو مختلف مسالک ہیں ان کے وجود میں آنے کا سبب اسی کے بعد ہم اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ فرقہ بندی والی بات کی مختلف آیات اور احادیث اسی طریقے سے بہت سارے عیمہ محدثین ایسے ہیں اس زمانے میں کتابیں اس طرح پرنٹیڈ اور چھپیوی شکل میں نہیں تھی تو جس کو کوئی حدیث ملی اس نے اس پر عمل کیا اس سے استدلال کیا اور کسی کو وہ حدیث نہیں ملی یا وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکے جہاں وہ حدیث پڑھائی جاتی تھی تو انہوں نے اشتہاد کیا انہوں نے اشتہاد کرنے کی کوشش کیا بعد میں اگر حدیث ملی تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اس کا ثبوت بھی ہے تو یہ اختلاف کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے اور علماء نے اس کو ذکر کیا اور یہ بہت بڑا سبب ہے یہ بہت بڑا سبب ہے اب چونکہ دھیرے دھیرے اس طرح کے وجہات نظر میں اس مسائل کے استمبات میں اختلاف ہوتا گیا تو اس کو بہرحال کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے تفرقے کا نام دیا فرقبندی کا نام دیا اور بہرحال یہ ہے کہ جب وجہات نظر میں اختلاف ہوتا ہے تو آپس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ لوگ اس میں کم پڑھے لکھے بھی آ جاتے ہیں جو اس چیز کو ہوا دیتے ہیں کچھ سیاسی اعتبار سے بھی اس کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی سمجھ رہے ہیں تو اسباب بنیادی طور پر ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے حدیثیں وقت پر نہیں ملیں اور انہوں نے جو ہے اشتحاد کے ذریعے اپنا فتوہ جو ہے جاری کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نام اگر ملا ہے تو کچھ نہ کچھ ہے تو اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ کچھ علماء بہت زیادہ متعصب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو مطلب کی تکفیر شروع کر دیتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے جو مہنہ نے کہا کہ ہم اس کو انکار کرتے ہیں ہم سب یہاں انکار کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسے متعصب لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کو بلکل گمراہ اور باطل کہنا لگتے ہیں کسی خاص فکر کے لیے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر کے کسی خاص فکر کے لیے تعصب کرنا یا کسی مخصوص عالم دین یا فقیح یا مفتی کے لیے شخصیت کے لیے تعصب کرنا اسی کا نام تو تفریقہ ہے اسی کا نام فرقہ بندی ہے اسی کا نام فرقہ بندی ہے اسی کا نام گروپ بندی ہے اسی کا نام پارٹی بندی ہے اور لوگوں نے اس چیز کو اس سلسلے کو شروع کر دیا اور یہ معاملہ بڑھتا گیا تو یہ کم ہونا چاہیے میں سوال کروں گا مولانا چاہد مہین قاسمی صاحب سے مولانا یہ بتائیے کہ جیسے مولانا عبوزہ صاحب نے کہا اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمہ تعلیمات کے پر خلاف کسی بھی فکر رائے یا شخص کے لیے تعصب ہی اصلا فرقہ بندی ہے تو کہیں نہ کہیں کیا ہندوستان میں مسلمانوں کے کچھ گروپ یا کچھ لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں یہ ہم نہیں کہا سکتے بس ہمیں بیماری اگر ہو سکتی تو اس کا علاج کیا ہے یہ بتائیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لوگ مبتلا ہیں یہ کام میرا نہیں ہے میرا کام یہ ہے کہ اگر بیماری ہو سکتی تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج ہمارے علماء نہیں دیا ہے اور سوروں سے لے کر جب صحابہ میں اختلاف ہوا تو اس وقت بھی اس کے بعد بھی امام شافی رحمت اللہ دوسرے لوگوں کا اختلاف ہوا علم اختلاف ہوا لیکن ان کا آپس میں اتنا جوڑ ان کی اتنی عظمتیں عربی میں کتابیں لکھیویں ان کے الفاظ دیکھئے ایک دوسرے کے لیے کیسے الفاظ استعمال کیے علم ہونے کا تو احترام ہونا چاہیے ان کا احترام ہونا چاہیے صحیح ہے شخصیت کا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اہل علم ہوتے ہیں راسخین فی العلم ہوتے ہیں جو ہم دہاتوں میں کہتے ہیں جب درخت پر پھل آتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے اور کسی بھی عالم کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے یا کسی بھی مکتب فکر کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے ایک چیز آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے محبت سے پیش کیجئے جب ہم غیروں کو کہتے ہیں کہ دعوت دو حکمت اور موجت سے تو اپنے بھائیوں کو آپ کیوں تشدد سے دعوت دیتے ہیں مولانا فرقہ بندی بہرحال اسلام میں نہیں ہے اور فرقہ بندی سیبرو کا ہے اور جو لوگ بھی اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تاثب کسی بھی رائے شخص کی نہیں دکھائیں گے تو فرقہ پرستی کہلائے گی تو کون کیا ہے ہمیں اس پہ بات نہیں کرنا اس کا علاج کیا ہے تاثب سے کیسے بچائے جائے امت کی حضرت کو اب اس کا علاج یہی ہے کہ جو مسئلہ کی تشدد ہماری ہاں پیدا ہو گیا لفظ میں استعمال کرنا یہ جو میں لفظ بہتر ہے خوبصورت لفظ ہم لوگوں کو مارڈریٹ کریں ایکسٹریمیزم جو پیدا نہیں بھولوں گا ایکسٹریمیزم جو پیدا ہو گیا ہے تو ہم لوگوں کو مارڈریٹ نہیں تو مسئلہ کی تاثب تو کہہ سکتے ہیں مسئلہ کی تاثب تاثب بڑا سخت ہو جائے گا تشدد تو لوگوں کو ہم مارڈریٹ کریں موتدل کریں اس سال کے طور پر امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے مسئلہ میں بسم اللہ زور سے بولتے ہیں پڑھتے ہیں جب مدینہ جاتے تھے نماز میں بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں مغربی شاور فجر کی نماز میں تو جب مدینہ جاتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے نہیں بولتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کیوں تو کہا اب ہم اس شہر کے مسئلک پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ ہم عمل کی تو یہ جو ہمارے بزرگوں کی ہمارے اسلاف کی ہمارے ائیمہ کی دوسرے کہتے ہیں احترام محبت رواداری یا تک کہ اپنی چیزوں کو چھوڑ کر کے ان کی چیزوں پر عمل کر لینا ہمیں اختلاف پر زیادہ بات نہ کر کے ہمیں یہ بات کرنا ہے کہ اس امت میں سے جو تھوڑی بہت دعصبیات تشدد کی چیزیں آگئی ہونکہ رہے ہیں مولانا عبودر صاحب آپ بتائیے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں یہ امت متحد ہونا چاہتی ہر ایک کے ہاں خواہش اور متحد ہے عقیدے میں ہمیں ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں ایک ہے بہت معمولی معمولی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے یہ عصبیت اس کو انہوں نے مسئلہ کی تشدد کہا آپ نے مسئلہ کی عصبیت کہا یہ عصبیت نام کا لفظ جو بھی تھوڑا بہت چاہے کچھ خاص قسم کے بہت معمولی تعداد کے علماء میں آگئی ہے اور ان کی وجہ سے عوام الناس میں آگئی ہے اس کو کیسے نکالا جائے اور امت کو کیسے قریب کیا جائے ایک دوسرے کے دیکھئے شاعر کا ایک شعر ہے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد بہرحال یہ ہے کہ ایک عام انسان کا احترام ہم کو کرنا چاہیے تو ہمارے علماء ہیں اور علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں یا ان کی وجہ سے ان کی طرف نسبت کرنے والوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ان کے اشتہاد کی وجہ سے ہیں ان کی نیتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے لیکن ہمارا خسنِ ذن یہ ہے کہ یہ سب کے سب مشتہد ہیں جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا جب کوئی عالم اشتہاد کرے گا اور اس کا اشتہاد قرآن و حدیث کی روشری میں صحیح ہوگا تو اللہ اسے دو عجر دے گا اور اگر اس سے اشتہاد میں غلطی ہوئی تو بھی اسے اس کے اشتہاد پر ایک عجر ضرور ملے گا تو یہ سب تو ماشاءاللہ سارے ائمہ اور محدثین جو ہیں یہ ماجور ہیں یہ ثواب کے مستحق ہیں اللہ تعالی کے ہاں بہترین جزا کے مستحق ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کو پکڑیں جس دین پر عمل کی وسیعت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے مسلونا میں دیتے تھے سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے سب سے بہترین طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں کہ ان کو پکڑنے کے بعد یہ آدمی گمراہی سے بس سکتا ہے جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میں تمہارے دنمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک اپنی سنت جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں رہو گے میری اپنی رائے میں جو میں نے مطالعہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر امت کے لوگ ان دونوں کتابوں کو مضبوطی سے پکڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مسائل میں جو اشتہادی مسائل ہیں جن میں قیامت تک مطلب یہ ہے کہ اشتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے انشاءاللہ امت جو ہے وہ متحد ہو سکتی ہے مطلب کتاب و سنت کو اپنانے سے تاثب سے بچ سکتی ہے مولانا ایک بڑی بات آپ نے کہی تھی شاہد موین صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ایک منٹ میں اس کو بتائیں مشاہدہ ہندوستان میں بھی رہا ہے اور ہندوستان سے باہر حرمین میں بھی رہا ہے کہ اللہ کی کچھ بندے اللہ ان کو متبہ ہے کہ اگر وہ ایسا ہے تو ان کو توفیق دے حرم میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو دھوراتے ہیں دوبارہ امام حرم کہتے ہیں یہ وہابی امام ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہے اور یہاں ہندوستان میں بھی کچھ لوگ ہیں مسجد سامنے ہے لیکن مسجد نماز نہیں پڑھیں گے ہم نے یہاں اس پروگرام میں دیکھا ہے کہ کئی علماء آئے تھے اور جب جماعت کی بات آئی تو نماز نہیں پڑھا ایسے لوگ کیا کہنے چاہیں گے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں سب کو لیے کیے کہ میرے دو چیزیں چھوڑی ہیں کتاب اللہ سنت رسول سب کے لیے وہی حکم ہے چاہے وہ امام کی پیچھے نماز نہ پڑھنے کا مسئلہ ہو یا خدا نہ خواستہ اپنی پسنائلٹی کو انفلائٹ کرنے کا مسئلہ ہو اہدے کی لالچ میں لوگوں کو امرہ کرنے کا مسئلہ ہو سب کا وہی حل ہے جو قرآن کریم کی آیت ہے چوتھے پارے کی اللہ کا جڑ جب ہوگا تو امت کو انتشار سے بچانا بھی ایک بہت بڑا کام ہے حضرت عثمان غنی کی قربانی دیکھی آپ ان کو ان کا برحق ہونا معلوم ہیں برحق ہونا معلوم ہیں اور صحابہ ساتھ دینے کیلئے بھی تیار ہیں لیکن کہہ رہے کہ نہیں میری وجہ سے فتنہ نہیں ہوگا اور پھر نماز کا مسئلہ لوگوں نے پوچھا کہ مسجد پہ کسی اور نے قبضہ کر رکھا ہے یہ اتنے بورے لوگ ہیں اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھنا تو صحیح کام ہے وہ نماز پڑھ رہے وہ تو صحیح کام کر رہے ہیں اس میں ساتھ دو تو اگر میرا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ان سے میرا اختلاف ہے مدنی صاحب سے تو ان کے ساتھ میرا کچھ بھی نہیں چلے گا تو یہ مناسب نہیں ہے جس چیز میں اختلاف ہے مولانا نصیر احمد آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں مسلک کی بنیاد پر مسجد سامنے ہے لیکن اس لیے نہیں پڑھتے جماعت کھڑی ہو نہیں پڑھتے تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے رہضیت ایک عالم دین دیکھیں موانا نے وہ صحیح بات فرما دی ہے اب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ ان کو دین کا صحیح فہمت اگرے اس کے لئے آپ کیا کہا جا سکتا ہے آئیے ہم سوال کرتے ہیں مولانا ابو ذر مدنی صاحب سے مولانا آپ دو منٹ پر مختصرا نمبر وائز بتائیے فرقابندی کے نقصانات کیا کیا ہیں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جو آدمی فرقابندی کرتا ہے یا اس کا شکار ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کا مرتقب ہوتا ہے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی صحیح دین سے جو قرآن و حدیث کی شکل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں اس سے دور ہو جاتا ہے تیسرا نقصان یہ ہے کہ جو ایک اجتماعیت سماج میں ہونی چاہیے ایک آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے اس کی وجہ سے آپس میں نفرت آپس میں بغض آپس میں حسد اور ایک دوسرے سے عداوت بڑھتی ہے تو یہ تیسرا بڑا نقصان ہے اور اگر اس پر کنٹرول نہ کیا جائے تو چوتھا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں قتل و قتال پر بھی آ جاتے ہیں جھگڑے پر بھی آ جاتے ہیں اور یہاں تک کی ایک دوسرے کے بارے میں جنت اور جہنم کا بھی فیصلہ کرنے لگتے ہیں کرنے لگتے ہیں اور یہ بہت بڑی چیزیں بہت بڑے جرات کی بات کیا ہے تکفیر کرنے لگتے ہیں تکفیر کرنے لگتے ہیں تو بہرحال یہ بنیادی طور پر یہ بڑے نقصانات ہیں مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب صدقہ بندی کے نقصانات ان سے ہٹ کر جو مولانا نصیر ہاں بہت ساری چیزیں انہوں گیا دی ہیں اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا اللہ کی زبان پر آ جائے سب سے اہم بات تو یہ ہے قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورا انفال میں جھگڑے ممت پرو تنازہ ممت پرو ورنہ اہم بات یہ ہے کہ تمہاری جو پوزیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی حضرت تمہاری ہوا اکھڑے بے وزن تم ہو جاؤ گا اہم بات تو یہ ہے اللہ کی ناراضگی اگر ہموں نے بتا دیا اسے کے ساتھ ایک اہم نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جہم کمزور ہو جاتے ہیں ضائل سے بات ہے فرقہ بندنے کے بعد جھگڑے کے بعد انسان کمزور ہو جاتا ہے مکتب تکلوں میں تقسم ہونے بات طاقت ختم ہو جاتی ہے عائزت ختم ہو جاتی ہے تو فوری جو سزائے ہاں ملتی ہے کہ دشمن مسلط ہونے کے صورت میں دشمن مسلط ہو جاتا ہے آسانی اس کے لئے پائدہ ہو جاتی ہے نا اگر ہم ایک رہیں تو اس کو جی ہاں فرقہ فرقوں میں بٹنے ٹکڑوں میں بٹنے کے بعد عروج کا تصور نہیں کر سکتا زوال ہی آئے گا زوال ہی آئے گا انسان آگے نہیں برسکتا طرف کی روک جاتی ہے طرف کی روک جاتی ہے دینی اقدار ختم ہونے لگتے ہیں دینی اقدار ختم ہونے لگتے ہیں حق منحدیم ہو جاتا ہے حق کے دیواریں منحدیم ہو جاتی ہیں تو یہ سب بہت سارے اس کے اکسانات ہوں اس میں سے چند یہ بھی بہت بہت شکریہ مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں کچھ اضافہ کریں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی جان بوش کر کے فرقہ بناتا ہے گروپ بناتا ہے تو وہ پوزیٹیو پھر سوچ سے محروم ہونے لگتا ہے مضبط سوچ سے محروم ہونے لگتا ہے ڈسٹرکٹیو فیلڈ میں وہ چلنے لگتا ہے اور چونکہ اس نے بنایا ہے اپنی غرص سے تو جس نیت سے خدا نہ خاصتہ اس نے فرقہ بندی کی تھی خدا نہ خاصتہ میں یا کوئی بھی تو اب اس کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے بہت سارے غلط کام کرنا تو ایک لا متناہی سلسلہ گناہوں کا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا دروازہ بند کرنے کا یہی حال ہے کہ پہلے دن ہی ہم وہ غلطی نہ کریں لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ بھی کھول لکھا ہے توبہ کرے ہم تو آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے مطلب کیلئے یہ کام کیا ہے ہم توبہ کرے اور انشاءاللہ توبہ کرنے کے بعد جو اللہ عزت دیں گے وہ دوسری شکل میں وہ عزت نہیں ملتی ہے انسان ڈپریشن کا شکار رہتا ہے پھر دنیاوی جو فیزیکل اس کی نقصانات ہیں ڈپریشن کی جو سائنس آپ پڑھیں گے سنت آج تو قرآن اور سائنس اور سنت نبی اور سائنس ساری چیز آ گئی ہیں تو دنیا کے لحاظ سے بھی نقصانات کا شکار ہوتا ہے ہو جائے گا دین اور دنیا دونوں حساب سے چلی ہم ایک اور سوال لیتے ہیں مولانا عبوزر صاحب آپ سے شروع کریں گے ہم فرقہ بندی کے بہت سارے نقصانات ہیں اور جو آپ لوگوں نے گنائے اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم بحثیت علماء پہلی چیز ہم یہ کا جواب دیں اور اس کے تیہ کرنے کی کوشش کریں کہ ان فرقہ بندی کے قریب جانے سے بھی امت کو کیسے روکے فرقہ بندی سے کیسے روکا جائے مساجد کا استعمال کر کے ممر کا استعمال کر کے محراب کا استعمال کر کے اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں جو مختلف اسٹیج ہیں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے قرآن و حدیث کی بات کی نشر و اشہات کے لیے امونی کا استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوزیٹو باتیں کریں دیکھیں دین اسلام جو ہے اتنا مضبوط مذہب ہے اتنا اچھا مذہب ہے کہ اس کی جو اچھائیاں ہیں اسی کو اگر آپ سال بھر بیان کرتے رہیں سال بھر بیان کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو فرقہ بندی اور اس کے نتیجے میں جو بہت سارے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آٹومیٹر ختم ہو جائیں گے تین علماء اور دعات اور امہ کو چاہیے کہ ممبر و محراب کا استعمال کریں اور وہاں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح ثابت شدہ تعلیمات ہیں وہ ان کی نشر و اشہات کریں ایک بات تو یہ ہوئی آپ نے کہا کہ فرقہ بندی کو روکنے کے لیے کتاب و سنت پوری طرح مصبت ہے کتاب و سنت کی مسلمہ باتوں کو عام کیا جائے مولانا نصیر احمد صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے میرا کہ فرقہ بندی کو کیسے روکا جائے اس کو کیسے ختم کیا جائے کیسے مرا کیا جائے پہلی بات تو ہی جو معاہ نہیں کہی ہے کہ ہمارے پاس جو اسائل ہیں مساجد ہیں وغیرہ تو وہاں پر صحیح باتوں کو صحیح تعلیم کو عام کیا جائے اہم بات ہے کہ عقاعد عمال میں مشترک پہلوں کو تلاش کیا جائے باہمی اتحاد و اخوت کو فروغ دیا جائے اہم بات یہ ہے متنازع اور تنقیدی اسلوب کو چھوڑ کر کے مصبت اور غیر تنقیدی اسلوب تبلیغ اختیار کی جائے اہم بات یہ ہے اور اہم بات یہ ہے کہ حقیقی رواداری کا مظاہرہ کیا جائے حملی رواداری کا مظاہرہ کیا جائے ایک دوسرے کے تئی حملی جو رواداری ہو دکھنے میں بھی آئے سی پیسہ سٹیج پڑنا رہے سماج پہ بھی اس کا اثرات نظر آئے ادم اکراہ کا جو قرآنی فلسفہ ہے اس پر عمل کیا جائے اسے کو مجبور نہیں کہا جو بات ہم صحیح سمجھتے ہیں وہی وہ بھی صحیح ہے بلکل صحیح کا آپ نے کسی کو اپنی سوچ پر مجبور نہ کیا جائے کہ صاحب وہی وہ کہیں لگے جو میری زبان پر عفاظ ہیں اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے اس کو بھی سوچنے کے طاقت دی ہے وہ بھی غور و فکر کرتا ہے دبور تفکر کرتا ہے اس کو بھی یہ ہے جو سوچنے سمجھی ہوں اس سے بھی سما رہے اس سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ تو اصل میں مولانا اس پر زیادہ اچھے بات کھا سکتے ہیں کہیں گے انشاءاللہ مگر میں کہ اس وقت اصل میں تمام مقاتل فکر کے علماء پر مشتمل ملکی سطح پر ایک سپریم کونسل بنائی جائے میں اگری ہو میں اس کو اوٹ کرتا ہوں اور جہاں کہیں سے ایسی کچھ ہوا آئے فرق کا وائلیت کی تو اس کی روک تھام کی کوشش ہمارے یہ جو جائیت کے سن کے علماء بڑے کے سن کے علماء ہیں تو وہ بہت اچھے روک تھام کرنے کوشش کر رہے ہیں بہت اچھے ایک سپریم کونسل بنے اولانا ایک باتوں کرنا چاہتا ہوں مدارس میں ہمارے جو چیز پڑھائی جاتی ہیں مجیسرہ کی مولانا نے کہا اب کسی مدارس میں فرقہ شافعی پڑھائی جاتی ہے تو جانے سے بات تو طلبہ کے سن میں بیٹھ جاتی ہے کہ سب سے اچھا یہ یہ فرقہ ہے کہیں پر فرقہ ہے کہیں پر اہلیدیس کے فرقہ اہلیدیسوں کے بعد تو فرقہ ہی جو بھی ہے جو چیز بھی ہے اس کے نام پر مسلمل نے کہہ رہا ہوں کہ وہاں اسے مطلب فرقہ مقارن کہ ایک دوسرا کا احترام کرتے ہوئے جو ہے یہ فرقہ مطلب تو یہ مزاج پیدا کیا جائے پیدا کیا جائے فرقہ مقارن پڑھا جائے تاکہ سارے اہمہ کی فکر پڑھی جائے بلکل صحیح آپ یہ اہم مدارسی سے اس کی طرب بڑی اہم بات کیا آپ شکریہ تو یہ کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھی جو میں نے ارز کرنے کو شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب ہم چاہیں گے ڈائریکٹ اسی مدے پہ آئیں کہ جو پروپوزر نے دیا ہے کہ فرقہ بندی سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ملکی سطح پر ایک علماء کا سپریم کانسل بنایا جائے جس میں سارے مذاہب فقہیہ کے فرقہ بند فرقے نہیں کہیں گے ہم مذاہب فقہیہ کے علماء ہوں اور اس کے اصول و ذابطے بنایا جائیں اور جو لوگ بھی تاثب اور بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کریں ان کو روکا جائے اس سے ان کا بائیکارٹ کیا جائے یہ چیز تو بہت اچھی ہے انشاءاللہ ہمارے بڑے اس پر غور بھی کریں گے اور آسانی سے بنا بھی لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دوسری چیز میں اسٹیج کے بجائے میتھٹ کو بولنا چاہتا ہوں مورا نے کہا مدنی صاحب نے کہ ہمارے پاس قرآن سنت کا اتنا زخیرہ ہے کہ ہم اس میں غور کریں تو ہوتا کیا ہے کہ میں اگر بات کروں گا کسی چیز کو سمجھانے کے لئے تو پہلے ان کو گالی دوں گا میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جس چیز کو اچھا بتا دیا ہے اس کے لئے اللہ نے تو خود ہی دلیل دی ہے تو میں قرآن کی وہ آیت کیوں نہیں پڑھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث امت کو کیوں نہیں بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے میں کیوں گلوں کہ نصیر صاحب ایسا نہیں کرتے ہیں میرا آدھا ٹائم تو نصیر صاحب کو برا بھلا کہنے میں چلا جائے گا تو ہمیں بالکل اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی کو برا بھلا کہیں کسی چیز کو صحیح کہنے کے لئے کسی چیز کو صحیح کہنے کے لئے قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے اب جو لوگ غلط کرتے ہیں خود ہی وہ سمجھ میں آ جائیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ علماء ایسانی حمد کریں کہ کچھ ایسے پروگرام رکھیں جن میں اپنے سٹیج پر دوسروں کو بلائیں جو دوسرے مسلک کے ہیں کہ ناماز کی اہمیت پر بات ہوگی تو مدنی صاحب بھی بیان کریں گے اور نصیر صاحب بھی بیان کریں گے بڑی چیز ہے یہ حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے تیسری بات جو خدا رہ خاصتہ میں بھول جاؤں میں کہتا ہوں کہ ایک خاندان ہے ایک باپ کے چند بیٹے ہیں اور بیٹوں کو گھر نہیں ہے گھر بنانے کی ضرورت ہے اب بسورہ ہو رہا ہے کہ بھائی گھر بنانا ہے تو بنانا تو ہے ضرورت ہے آ کے کلر کا کہ کلر کیسا ہوگا گھر بنائیں گے تو اس کوickersن میں کیا کیا کریں گے اب وہاں اختلاف ہو گیا ایک بیٹے نے کہا کہ یہ کلر کا ہونا چاہیے دوسرے نے کہا یہ کلر کا ہونا چاہیے اب وہاں dilpute ہو گیا اس کے بعد نہیں گھر نہیں بنے گا کلر کی اویے سے گھر نہیں بنے گا یہ جو ہمارے اختلافات ہیں بہت سے فقہ کے اختلاف وہ ہیں جو مستحبہت کے اختلاف ہیں ہم مستحبہت پر اتنے لڑ بیٹھ رہے کہ بنیاد ٹوٹ رہی ہے ہم سب کو مل کر اس وقت خاص طور سے جو ارتداد کی لہر جیسی فضاء ہے بد اخلاقی کا بہت زیادہ چرن پر اپڑا ہے بے حیائی تو سب لوگوں کو مشترکہ بھی انفرادی اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے امت کو فرائض پر اتارو نماز کی امیت بیٹھاؤ پہلے ہم کرر کی بات نہ کریں محاسن کی بات نہ کریں پہلے فرائض سکھائیں اخلاق سکھائیں تو اس سے جب فارق ہوں گے گھر بن جائے گا تو کنر کے لیے دیکھ لیں گے مبادیت دین پر پہلے بات کریں مولانا ابو ذر صاحب ایک ہی منٹ ہے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ ہر فقہی مذہب میں ایک آدھ دو چار مولوی ہیں علماء ہیں عالم دین ہیں مقررن ہیں رائٹرز ہیں جو کچھ نہ کچھ ایسا لکھ دیتے ہیں جس سے فضہ بدمزہ ہو جاتی ہے ماحول خراب ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو کیسے روکا جائے جس جماعت یا مسلک یا مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو اس جماعت اور مسلک کے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پر کنٹرول کریں اس لیے کہ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ہے مطلب آپس کا جو ایک اتحاد ہے وہ پارا پارا ہوگا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ صحیح بات بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ بہت مواد ہیں وہ کافی ہمارے لئے اب میں سوال کروں گا سب سے پہلا سوال ہمارا ہوگا مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب سے مولانا آپ یہ بتائیے کہ جو بھی تھوڑا بہت فرقہ بندی جیسا ماحول بن جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے علماء اور عائمہ کیا 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 کر سکتے ہیں اس سوال کے تعلق سے کچھ باتیں تو آ گئی ہیں اب یہ جیسے اچانک کوئی ماحول خراب جیسا ہو گیا تو اس وقت تمام عائمہ کو جیسے کسی محلے میں کوئی ایسی بات آگئی فوراں تمام عائمہ کو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے اور ایک مشورہ کر کے ایک ریلیزوشن پاس کر کے جیسا مشورہ ہو وہ اپنے عوام کو سنانا چاہیے کوئی ہنگامی صورتحال ہے اس طرح سے اگر ہنگامی صورتحال پیدا ہو تو سب کو فوراں جمع ہو کر کے اور آج کی دنیا میں تو اللہ نے آسان کر دی ہے اتنا ہے کہ باہر سے بھی جمع ہو سکتے ہیں اور فون پر بھی بات کر سکتے ہیں ایک ریلیزوشن پاس کر کے جیسا آپ نے کہا کہ سپریم علماء کی وہ ٹیم انچہی ہے تو ایسے ہی لوکل کونسل بھی بنا سکتے ہیں وہ یہ کونسل کانٹینیو کر دی ہے تو لوکل لوگوں نے تمام عائمہ نے یہ بات کہی ہے اور عوام سے ہی اپی اکی ہے اس کا ایک لیٹر پیٹ ہو اس طرح سے تو عوام کو سمجھ میں آ جائے گا اگر ہم اپنے عوام سے خطاب نہیں کریں گے استعمالی طور پر جمعہ کے دن کے آنے کا انتظار کریں گے جب تک تو نا جاننے والے چھتنا نقصان ہو جائے گا مولانا فرقبندی کو روکنے کے لئے علماء رحمہ کیا ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں بہت ساری باتیں تو کہی ہیں ہماری برادر میں اس میں اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ علماء رحمہ کو ایک دوسرے سے انتہیں قریب ہونا چاہیے ایک دوسرے مسئلک کے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا چاہیے کمیونکیشن گئیب غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں تو جو ہم ایک دوسرے کے قریب رہیں گے داری سے بات ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں گے محبت رہے گی تو یہ فیضہ پیدا ہونے نہیں پائے گا تو آپس میں دوسرے سے ملنا جل موانا بھی کہا وہ اسٹیش شیرنگ وغیرہ تو بہت اہم بات ہے کہ ہم دوسرے کے ذاتی ملاقات ذاتی محبت ایک دوسرے سے ذاتی روابط اگر ہم نے کسی کے اندر کوئی ذاتی خوبی دیکھے ہیں تو ہم اپنے اشاغردوں میں بیان کریں بیان کریں کسی کے قرد مجھے اچھی لگتی ہے کسی کے عربی مجھے اچھی لگتی ہے کسی کے ذاتی عمل کو ہم نے دیکھا ہے تو ہم اپنے لوگوں بیان کریں آپ کے اندن کا ٹائم میں آگئی نہیں اچھا بولا میں تو استفادہ کر رہا ہوں فہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کہ ہم بہت قریب ایک ہو گئی ذاتی طور پر دوسری بات یہ ہے کہ غلط فہمیاں ہم کا بہت جلدی شکار نہ ہوں بہت جلدی اس کا کلیرنس کرتے ہیں ہاں کلیرنس کرتے ہیں فلاں ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے فلاں ہمارے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے دو ہو گئی دو ہو گئی جو ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے کہتا ہے کہ مصبت چیزیں تلاش کرتے رہے ہیں ایک دوسرے حسنِ زن بہت ضروری ہے حسنِ زن ایک دوسرے ایک مطلب مولانا عبوزر صاحب آپ سے میں پوچھوں گا آپ بھی ماشاءاللہ دعائی ہیں عالم دین ہیں اور آپ یہ بتائیے کہ فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لئے علماء اور ایمہ ذاتی طور پر کیا کر سکتے ہیں انفرادی اور اجتماعی دونوں طور پر کیا کیا کر سکتے ہیں بہرحال یہ ایک مشترکہ کوشش ہے اور یہ ایک مشترکہ حدف اور ٹارگٹ ہے امت کی خیرخواہی کے لئے بھلائی کے لئے تو اس کے لئے علماء کا کم از کم ایک فلیٹ فارم پر متحد ہونا متفق ہونا ایک اٹھا ہونا ضروری ہے اور ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے اس لئے کہ بہت سارے مسائل میں جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو مختلف مسارک کے علماء جو ہے وہ ایک اٹھا ہو کر کے آپ اس میں اس لئے کے مشورہ کرتے ہیں اور ایک اٹھا ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے اور یہی علماء ہیں جو اپنی عوام کو بھی اس سلحے میں رہنمائے کر سکتے ہیں کیا اس میں ایک بات نہیں آسکتی ہونا کہ جیسے میں کہیں ہوں میں جس محلے میں رہتا ہوں آج میں کوشش کر کے جا کے دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز پڑھوں اس مسجد کے امام صاحب یا وہ اس مسلک کے لوگ کوشش کر کے آج آ کے اس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھ لیں کیا اس سے ایک بہترین پیغام نہیں جائے گا نماز میں تو عام طور پر پڑھتے ہیں جو بھی تدابیر ہو سکتے ہیں اختیار کرنا چاہے اس میں ایک تدبیر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تدبیر یہ بھی ہے یہ ذاتی کوشش ہے یا این میں مسجد ہیں کسی دن نائب امام کو انہوں نے کہا جا پڑھا دو میں جاؤں گا کہیں اور پڑھنے نماز اور کسی دوسرے مسلک کے مسجد میں جا کے نماز پڑھا انہوں نے تو بہر ظاہر ہے مسجد جائے گا کہ کتنے ادعوہ داری امت میں ہیں اور یہ سب مطلب ہے کہ کوئی آپس میں اناد اور تاثب نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے کہ علماء تو بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں علماء ہی بلکہ بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں علماء ہی سب سے بڑا رول ادا کر سکتے ہیں علماء ہی ادا کر سکتے ہیں ایک چیز یہ ہوئی اور کوئی چیز اببا سب ان چیزوں پر عمل کرنے کے ضرورت ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کے ضرورت ہے اس میں ایک چیز ہے کہ جیسے مولانا نے کہا کہ ایک سپریم کانسل بنائی جائے سپریم کانسل جب تک نہیں بنتی ہے جب بنے گی تو دیکھا جائے گا اور جب تک جماعت کے سارے لوگ کٹھا لگ جماعتوں کے انفرادی اجتماعی طور پر نہیں کٹھا ہوتے ہیں تب تک ایک سوال میں مولانا سے شروع کروں گا اور سیم سوال سارے لوگوں سے کروں گا مولانا آپ سے سوال ہے کہ جیسے ہر مسلک کی پیچھے کہیں کہیں ایک دو دینی جماعت ہوتی ہے دینی جماعت جیسے مذہبی جماعت جو بھی مسلکی جماعت ہے مسلک ہر مسلک استماعی طور پر فرقہ بندی کو روکنے کے لیے کیا کوشش کر سکتا ہے وہ ہی سب باتیں اتر ہوئی پہلے اس مسلک کو چلانے والے علماء ہی ہوتے ہیں ہاں تو وہ مسلک علماء کیا کرنا چاہیے ان کو تو کیا کرنا چاہیے وہ ہی باتیں تو ابھی ہو گئیں دیکھیں یہ ہے کیا اس میں اب صحیح آپ نے کہا کہ اتنے بڑی کونسل بننے میں ٹائم ہے محلے لیبل پر بھی اور پہلے سے فیضہ بنی بھی ہے محلے لیبل پر اور اس میں یہ بات آئی کہ کوئی بھی خدا را خاصتہ اس طرح کی چیز آتی ہے تو سب لوگ مل بیٹھے مسطرقہ کلیٹر پیڑ ہو مسائل آنے سے پہلے میں جو کہنا چاہیے ہوں میں وہ کلیر کر دوں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلک میں چند زہریلے صحافی ہیں اور چند زہریلے خوطبہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کے خلاف کارروائی کے لیے ہر مسلک کے لوگ کچھ قدم اٹھائیں اور اپنے لوگوں کے ہاں سپارش کریں ان کے خلاف کارروائی نہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے کسی کی آواز بلند ہوتی ہے وہ ان کی نیت بالکل صاف ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں لیکن نچانک ان کا چہرہ بدل جاتا ہے آواز بلند ہو جاتی ہے تو ہم ان کو زہریلہ نہیں مانتے ہم کو ان کو بتانا ہے کہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں شاید اس طرح سے ہو جائے تو اور اچھا ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں تو میں جو کہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو زہریلہ نہ کہیں باتیں جو لوگ کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے زہریلہ کا ورڈ ہٹا دیتے ہیں اگر کچھ سے سخت بات ہو جاتی ہے تو ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ہمیں یہ بات نہ کہتا ہے میں اجتماعی کہہ رہا ہوں ہر مسلک کے تو اسی کے لئے ہم محلے کے سطح پر بھی اپنی اکستماعیت بنائیں علماء اور عیماء ایک اتحاد العلماء بیدن مسالک ایک استماع ہو اور اس میں ان چیزوں پر گوھر کیا جائے نظر رکھی جائے کہ کن سے اس طرح کی تحریر آ جاتی ہے یا کن کے بیان میں اس طرح کا پہلو آ جاتا ہے یہ بات آپ کہیے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے اور پھر ان سے ملا جائے ان کے احترام کے ساتھ اس مسلک کے لوگ جس مسلک آدمی ہو وہ انہوں نے منفی بات کی ہے منفی تحریر لکھے ان کو بلائیں ان سے منفی بات ہو گئی ہے ان سے منفی بات ہو گئی ہے ان کو بتائیں کہ یہ چیز ایسے نہ پیش کر کے ایسے کرتے ہیں ان سے باسپوس کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں بشرو و لا تنفرو یسترو و لا تنفرو ابوزر صاحب آپ بتائیے کہ جیسے یہ جو دینی جماعت ہیں آپ جماعت احلیدیس کا نمائندے ہیں اور جماعت احلیدیس کی طرف سے اگر کوئی ایک دو تین کوئی بھی آدمی ہو جو منفی باتیں کرے تکفیر کی باتیں کرے ایک دوسرے کو نفرت دلانے کی بات کرے تنفیر کی باتیں کرے تو اس کے خلاف کیا کیا کارروائی ہونی چاہیے تاکہ فلقابندی کم ہو اور امت کے افراد ایک دوسرے سے قریب آئے ابھی بھی آپ کارروائی کرنے پر لگے ہوئے ہیں بہرال ایسا ہے یہ سب باتیں عامدوں پر جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ جو درخت جتنا زیادہ فلدار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھکتا ہے نفرت کی باتیں تاثق کی باتیں لڑانے بھرانے جھگڑے والی باتیں عامدوں پر وہی لوگ کرتے ہیں جن کے ہاں علم کم ہوتا ہے تو جماعت کو چاہیے جمعیت کو چاہیے اور دیگر جماعتوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دینی پروگراموں میں انوائٹ ہی نہ کریں دعوت ہی نہ دیں اگر وہ نہیں بلاتے عوام بلاتی ہے عوام کس کے اندر میں ہے جمعیت جماعت کے اندر میں ہے عوام کس کے اندر میں ہے مسلک اور جو ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں اس کے اندر میں ہے اور عوام کو چاہیے کہ اس طرح پروگرام کرنے سے پہلے اپنے جو جماعت کے علماء اور ذمہ داران ہیں ان سے مشورہ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے بھائی منفی باتیں کرنے والے زیادہ چلتے ہیں عوام میں اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک مزاج عوام کا بھی بن گیا ہے نگیٹو ذہن بن گیا ہے اور لوگ ان سب چیزوں کو مطلب یہ ہے کہ سننا پسند کرتے ہیں دیکھیں میں الزام تو نہیں دوں گا لیکن چونکہ عمل کرنے کا جذبہ عوام کے ہاں کم ہے منفی باتوں پر عمل کرنا نہیں خالی سن کر کے اپنے کان کو خوش کرنا ہے تو ان کو اچھا لگ رہا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے دیکھیں ہم میرا جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس جماعت کا بھی کوئی آدمی منفی بات کرے اس جماعت کو اس آدمی سے بلا کر باز پرس کرنا چاہیے اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے تعلق سے ایک عوامی خبر جانی چاہیے کہ ان کو اپنے پروگراموں میں مت بلائیے اس لیے کہ یہ باتیں نہیں مان رہے ہیں منفی باتیں کرتے ہیں امت میں انتشار کے بات کرتے ہیں یہ میرا اس طرح کے نمونے موجود ہیں کہ ہر وہ شخص جو فتنے کا سبب بن سکے ایسے شخص کے خلاف جو ذمہ دار ہیں وہ کاروائی کر سکتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بعد ایسے لوگوں کے خلاف جو تقدیر کے سلسلے میں شریعت سے ہٹ کر کے گفتگو کرتے تھے ان کو باقاعدہ جو ہے بلا کر کے پنشمنٹ بھی کیا ہے اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ شخص سے کوئی گفتگو نہ کرے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص کس کہتا ہے کہ میں اس طرح اپنے شہر میں گھومتا تھا جیسے لگتا ہے کہ میں خارش زدہ اونٹ ہوں کہ لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں تاکہ ان کو بھی خارش اور خجلی کی بیماری نہ ہو جائے تو بہرحال اگر جرم بڑا ہے اور امت کے درمیان اختلاف کا سبب بن رہا ہے تو ذمہ داران کاروائی کر سکتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کاروائی کے بجائے ان سے مل کر ان سے سمجھانا پہلو دکھانا طریقے بتانا اس سے بعد اگر کوئی مجبوری عادتا کوئی مجبور ہے تو پھر عام اطلاع دے دی جائے گا ایسا ہے کہ اس کو جو ذمہ داران ہے اصل میں آئی کیا یہ جو کاروائی کا لفظ ہے یا فران لفظ ہے تو ہمارے پر آیت عمر تو ایک اثرائش پرسند تھے انہیں کر دیا اب بھارت جیسے ماحول برہ سغیر جیسے اس میں ہم رہتے ہیں تو ظاہر سے بات ہم اس کا اختیار ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ اخلاقی طریقہ ہی ہے اخلاقی طریقہ ہی ہے اس کے بعد شری بائیکارڈ جیسے دیتے ہیں بار بار جو ہے شرکلیٹ چلا جائے ایک اللفظ یہاں پر یہ نہیں ہے تو میں نے آپ کے سامنے ایک ازامبل ایک مثال دیا چونکہ وہ پورا واقعہ ہے اس لئے میں نے ایک مثال دیا چلیے بھائی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ناظرین ہم بات کر رہے تھے آپ کے پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ میں فرقہ بندی اور علماء کی ذمہ داریا بڑی اچھی باتیں آئیں اس پروگرام میں ان میں سے ایک بات یہ آئی کہ دراصل مسلمانوں میں مذہب فقہیہ کو فرقہ بر کہہ دیا گیا ہے کہنا کوشش کی جا رہی ہے یہ غلط ہے ہم لوگ فرقہ نہیں ہیں ہم لوگ الگ الگ مذہب فکر ہیں فقہ میں اور فہم میں اختلاف کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے ہلکہ فرقہ اختلاف رکھتے ہیں اور یہ علماء اور ایماء میں اور صحابہ میں بھی رہا ہے نمبر ایک بات یہ آئی کھل کے سامنے دوسری بات یہ آئی کہ اگر پوری طرح ہمیں فرقہ بندی اور فرقہ پرستی جیسی چیزوں سے بچنا ہے تو تاثب سے بچنا ہوگا منفی باتیں کرنے سے بچنا ہوگا علماء اور ایماء اور دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کے بڑے اکابرین کی عزت احترام کرنی ہوگی یہ دوسری بات آئی اور تیسری بات آئی وہ یہ کہ ایک سپریم کانسل ملکی سطح پر بنائی جائے جس میں ہر مسلک کے ہر مکتب فکر کے علماء ہوں اور جو اس بات کی کوشش کریں کہ ملک میں بسنے والے سارے مسلمان ایک دوسرے سے قریب رہیں ایک اور بات سامنے آئی ہماری دسکشن میں کہ ہمیں اجتماعی کوشش کے ساتھ ساتھ انفرادی کوششیں کرنی چاہیے علماء اور ایماء ایک دوسرے مسلک مختلف ہے لیکن آپس میں ملتے رہیں تعلقات اس طور رکھیں ایک مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اور ایک اور رہم بات آئی وہ یہ ہے کہ ہمیں تعمیری سوچ رکھنی ہے امت کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھنا ہے مصبت سوچ رکھنی ہے منفی سوچ منفی خیالات اور منفی قسم کے افکار رکھنے والے لوگوں سے بچنا ہے اور آخری بات جو کھل کر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ تمام مسلک کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے انفرادی بھی اور اجتماعی بھی کہ اگر سماج میں موجود ہیں ایسی بات کر کے کچھ لوگ ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو یا پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو فرقوں میں باٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو ان کو روکا جائے سمجھایا جائے نصیت کی جائے اور اگر نہ مانے تو ان کی اجتماعی طور پر بائیکارٹ کیا جائے شرعی بائیکارٹ کیا جائے تاکہ یہ امت اتحاد اتفاق کے ساتھ رہ کر اس ملک کی خدمت کر سکے اس ملک میں بسنے والے انسانیت کی خدمت کر سکے اور اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کا سبب بن سکے آج ہم اپنا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں جلدی ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک آپ دیکھتے رہیے آئے پلس ٹی وی اور انتظار کیجئے کسی نئے پروگرام کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ